بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کے جسم میں کانٹوں سے لبریز ایک ٹہنی رکھی جائے جو اس کے جسم کے ایک ایک حیثے میں کانٹا چلا جائے پھر اس کو زور سے کھینچا جائے اور آرہے ہر ایک جسم کے حیثے سے کانٹے کے ساتھ گوشت آ جائے یہ کیفیت موت کی ہے جو کابل احبار نے بیان کی اور روایات تو یہ بتاتی ہیں کہ جب پوچھا گیا کسی سے موت کے حوالے سے کہا ایسے ہی ہے کہ زندہ چڑیا کو آپ تپتے ایسی چیز پر رکھ دو کہ نہ اسے موت آئے نہ وہ بھونا جا سکے تو جو کیفیت ہوتی ہے یہی کیفیت موت کی ہے لیکن اللہ حضور جلال اپنے بندوں کو وہاں بھی سکون عطا کرتے ہیں کیسے عطا کرتے ہیں ابھی روایت کی روشنی میں سمجھنے والی وہ بات ہے اور ساتھی شداد ابن عوس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی کے سر پہ پاری رکھ کے دو ٹکڑے کر دیا جائے تو کیا ہوگا اس کے جسم کو کینچیوں سے کار دیا جائے تو کیا ہوتا ہے اس کو تپتیوی ہنڈیا میں ڈال دیا جائے تو کیا ہوتا ہے موت کی سختی ابھی اس طرح ہے